کہ اس جوان دا ملک اگڈی جنوان شرم تلاجنا ہوئے وارس شاہ اس جن چھڑ دےئیے جنو پریت کرن دی چاہ جنا ہوئے عمومن یہ دیکھا گیا کہ آپ گنز وغیرہ کے ساتھ آپ کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے آپ اسے جو ہے کہ خراب کر رہے ہو اس چیز کی طرف آپ انہیں جو ہے کہ لے کے آنا چاہ رہے ہو آپ ایک مشہور و معروف سیاستدان ہیں آپ کے بہت خرچے ہوتے ہوں گے گارڈیوں کے گارڈز کے آنا جانا تو آپ کی جو ذریعہ آمدن ہے وہ کیا ہے میری بیگم کا بیگ ہے پانچ ہزار پیہ دن کا مل جاتے ہیں تو بس ہم اس میں گزارہ کر کے خوش رہتے ہیں ایک اور چیز بڑا دیکھے گئی ہے جتنی بھی عوام ہیں وہ اپنے مسئلے مسائل آپ کے پاس لے کے آتی ہے آپ ان کا حل کرتے ہیں اندھا سپورٹ آپ جس بندے کو کال کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی چوری صاحب ہو گیا ہے یہ کام ہو جائے گا یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سے پیار کرتے ہیں یا آپ سے ڈرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان مسٹر شامیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز ناظرین اس وقت میں مجود ہوں جی زلہ اکارا میں اور میرے ساتھ مجود ہیں جی چودری مسئل شفقت ربیرہ صاحب جو کہ کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے ان کا انٹرڈکشن کروانے کی ضرورت ہے آج کا جو انٹرویو ہے وہ بڑا ایکسکلوسیف سا انٹرویو ہونے والا ہے اسلام علیکم سر والیکم پرسٹ آف آل تھانکیو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دی ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں اچھا سر سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ ہر بندے کی بچپن میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے بڑا ہو کہ یہ بننا ہے یا یہ بننا ہے اگر آج آپ یہاں سیاست میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے کوئی پائلٹ ہوتے انجینئر ہوتے یا کوئی بندے کی بچپن سے کوئی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے یہ بننا ہے اگر میں سیاست میں نہ ہوتا تو انشاءاللہ تعالی یقینا پاک فوج میں سب کر رہا ہوتا پاک فوج میں بلکل پاک فوج میں سب یہی میرا شوق تھا بچپن سے یعنی کہ مطلب بچپن سے آپ نے یہ چیز سوچی ہوئی تھی تو پھر اچانک سیاست کی طرف کس طرح جو ہے کہ موو کرنا پڑا گھر کے اگر سربراہ اور والد صاحب کم عمری میں وفات پا جائیں تو اس گھر کو بہت ساری تبدیلیوں کو سامنا کرنا پڑتے ہیں میرے گھر میں بھی وہی مسئلہ بنا آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ کی ہے سیاسی کیریئر تو بھی شروع ہو رہے ہیں ابھی آپ دعا دیں جتنی لوگوں کی خدمت کر پائیں گے اتنے آگے بڑھ جائیں گے آپ کو ایک اور نام سے پکارا جاتا ہے شیر راوی یہ تقریباً ہر جگہ پہ دیکھنے اور سننے کو مل ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے یا کیا وجہ ہے شیر راوی دراصل خطاب جو ہے یہ جو شفقت عباس صاحب کو ملا تھا اور یہ عوام نے اور لوگوں نے دیا تھا لیکن اللہ کے فضل سے اس بندے کے عمل نے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی راوی کا شیر تھا مومن یہ دیکھا گیا کہ آپ گنز وغیرہ کے ساتھ آپ کے ساتھ گھاڑ ہوتی ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے آپ اسے خراب کر رہے ہو اس چیز کی طرف آپ انہیں لے کے آنا چاہ رہے ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے ہیں یہ سوال خود میرے لیے بھی بڑا خطرناک ہے کیونکہ اللہ کے فضل سے میرے دو بیٹے ہیں اور اگر کسی بھی نوجوان نسل پر یہ چیز اثر انداز ہو سکتی ہے تو یقینی طور پر میری آنے والی نسل پر بھی ہوگی اسلے کی نمائش اسلے کی پاس رکھنا ایک تو ہے کہ آپ کو اسلہ پاس رکھنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ ہوتا ہے سیلف دیفنس لیکن اگر آپ کی ریاست آپ کی سٹیٹ آپ کو تحفظ فرام نہیں کر سکتی تو پھر ہی کسی کو سیلف دیفنس کی ضرورت پیش آئے گی جب تک پاکستان کی ریاست اپنے شہریوں کو مکمل انصاف اور مکمل تحفظ فرام نہیں کرتی تو تب تک تو سکول کے بچوں کے بھی بیک چیک ہو رہے ہیں سکول میں داخل ہوتے ہوئے تو اسلہ آج لا قانونیت پاکستان میں جتنی پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی مجبوری بنتی جا رہی ہے جو کہ بہت میں اس کو بری بات سمجھتا ہوں اور پاکستان کی ریاست میں ہم نے ہی اس کو کھڑا کرنا ہے ہم نے پاکستانیوں نے ہی کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو تففظ فرام کریں اور اسلے کو پاکستان سے بیسی پاک کرتے ایک اور چیز بڑا دیکھے گئی ہے جتنی بھی عوام ہیں وہ اپنے مسئلے مسائل آپ کے پاس لے کے آتی ہے آپ ان کا حل کرتے ہیں اندھا سپورٹ آپ جس بندے کو کال کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی چوری صاحب ہو گیا ہے یہ کام ہو جائے گا یا یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سے پیار کرتے ہیں یا آپ سے ڈرتے ہیں اس سوال میں میں جو پہلا حصہ شامل کرنا چاہوں گا یہ پاکستان کے سیول اداروں کے لیے بہت شرم کا مقام ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو اپنے کام کے لیے کسی کے بھی دیرے پر جانا پڑے اور اگر کوئی بھائی بھی مجبور ہو کر اگر کسی بھی بندے کے پاس سیول بندے کے پاس جاتے ہیں کہ سرکاری میکمے میں میرا یہ جائز کام کرنے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں تو یہ پاکستان کے سیول اداروں کے لیے ایک شرم اور لانت کی بات ہے اب جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ میں اس کو کیسا محسوس کرتا ہوں یقینی طور پر جو بھائی بھی آ کر مجھے کسی مسئلے میں دعوت دے میں اس کے لیے پابند تو ضرور ہوں لیکن میں اسے کو نہ اپنے لیے عزت کا بائی سمجھتا ہوں اور نہ پاکستان کے لیے عزت کا بائی سمجھتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی فین فالونگ اکارا میں بہت زیادہ ہے دوسرے سیاستدان بھی ہیں لیکن ان کے مقابلے میں اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے ملنا چاہتی ہے بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ سے ہتنا پیار کیوں کرتے ہیں دوسرے سیاستدان بھی تو ہیں میں کاروبار نہیں کرتا یعنی کس چیز کا کاروبار تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیے آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے یہ تو بڑا شارٹ کٹ سا کس چیز کا کاروبار تھوڑا یعنی میں بزنس مین نہیں ہوں اگر آپ کا جو سوال ہے جتنے لوہوی پاکستان میں اور ہمارے پاس لوکلی بھی پولٹکس کمرشل ہو گئی ہے اور جو بھی لوگ کاروباری ذین سے سیاست کر رہے ہیں وہ کبھی بھائیوں کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے آپ کو خود قربانی دینی پڑتی ہے اگر آپ مخلوق خدا کی محبت چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کو خود سے بڑا جاننا پڑے گا تب ہی آپ کسی کی خدمت اور محبت حاصل کر پائیں گے آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے ڈیلی روٹین آپ کہاں کہاں جانا جو ہے کہ پسند کرتی ہیں یہاں آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی سارے جو نظام ہیں وہ بک ہوئے ہوتے ہیں آج ہم نے یہاں پہ جانا آج ہم نے وہاں پہ جانا پچھلے کافی عرصے سے میں ایکٹیف پولیٹکس سے کافی حد تک دور ہوں لیکن اب کیونکہ الیکشنز ڈیک ہے اور ہماری جماعت کا بھی ابھی مکمل طور پر اپنے برکرز کو ایکٹیف ہونے کا حکم ہے تو اب تو سیاسی اور جماعت کی سرگرمیان نے ہی زیادہ وقت ہمارا لیا ہوئے آپ کو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آپ کسی بھی اکٹ پہ یا دھرنے پہ بہت کم جاتے ہیں زیادہ تو یہ ہے کہ آپ شاید جاتے ہی نہیں ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں نے پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کیا ہے دو ازار گیارہ میں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس وقت لاہور سے لے کر ملتان تک ہم صرف دو میمبر تھے پنجاب اسیمبلی کے پی ٹی آئی کے تو میرے اگر آپ دھرنوں کو گنے تو شک نہیں کہ جتنی میری آمدہ نے اس میں سے میرا سیونٹی پرسن لگائی پی ٹی آئی کے دھرنوں پر ہو لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے نام کو استعمال کر کے اپنی ذاتی شورت کو بڑھانے کی کوشش کرنی اور اس کے لیے قانون کو ہاتھ میں لینا اس کو میں نا پاکستان کی خدمت سمجھتا ہوں اور نا طریقہ انصاف کی خدمت سمجھتا ہوں آپ ایک مشہور و معروف سیاستدان ہیں آپ کے بہت خرچے ہوتے ہوں گے گارڈیوں کے گارڈز کے آنا جانا تو آپ کی جو ذریعہ آمدن ہے وہ کیا ہے میری بیگم کا بیگ ہے پانچ ہزار پیہ دن کا مل جاتے ہیں تو بس ہم اس میں گزارہ کر کے خوش رہتے ہیں بس چھوٹا موٹا ذمہ دار ہوں بلکہ موٹا کم ہوں چھوٹا زیادہ ہوں تو اللہ کا شکر ہے جب بھی بڑے سے بڑا بندہ آ کر بیٹھتا ہے تو آپ زیادہ تر یہی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے نوٹ کیا ہے آپ اپنی جو مین لینگویجے اس میں ہی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب کوالیفائیڈ نہیں ہیں لیکن آج ہم اس پروگرام میں اسپیشلی آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی کتنی کوالیفائیڈ اگر آپ فارمل ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس سیفے کی ڈگری ہے لیکن اگر آپ مجابی زبان کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ یہ مادری زبان ہے اور میرے علاقے کی پہچان ہے اور اگر میں اپنے علاقے کا نمائندہ ہوں اور اپنے زبان پر ہی شرمندہ ہوں تو پھر میں اپنے لوگوں کی نمائندگی کیسے کر پاؤں گا آپ کا مستقبل میں سیاسی کیریئر جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ سیاسی کامیابی صرف ایم پی اے ایم این اے بننے کو کہیں گے تو ہر حلقے میں آپ کو موجودہ اور سابقہ چار پانچ ایم پی ایم این اے ہر حلقے میں ملتے رہیں گے اس کو آپ سیاسی کردار ادا کرنے کا پیمانہ نہیں بنا سکتے اگر آپ سمجھے کہ میں سیاسی کردار کیا ادا کرنا چاہوں گا مستقبل میں تو میرا بنیادی عظم اور مقصد پاکستان کے اکثریتی طبقے کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں حصہ دار بنانا اور سیاسی عمل کا حصہ بننا اگر میں اس سوال کی دوبارہ وزاعت کروں تو ہمارے علاقے میں ہمارے ملک میں ہمارے پنجاب میں ہمارے اکارہ میں اکثریت جو انڈیپینڈنٹ اور غیرت اور غیور لوگ ہیں وہ روزی کما کر کھانے والے ہیں جو جسمانی میند کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں اور ان لوگوں کی اکثریت معاشرے میں نائنٹی پرسنٹ ہوگی لیکن سیاسی عمل کا اگر آپ ان کا حصہ دیکھیں گے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے جب تک آپ کی عوام آپ کی سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی تب تک کوئی بھی جماعت جمہوری جماعت نہیں بنے گی اور تب تک موروسی سیاست سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی آخری سوال یہ ہے کہ آپ اپنے جو حلقہ کی عوام ہے اسے کوئی پنجابی میں میسج دیں اپنی لینگویج میں پہلی بات بھئی کہ کوئی بھی جو زبان ہے وہ زندہ رہتی ہے اس کے بڑے لوگوں کی وجہ سے اور پنجابی میں بابا بلدے شاہ وارس شاہ ایسے بڑے لوگ ہمیں ہیں گروہ گرنٹ صاحب کہ جن پنجابی زبان کو جنہوں نے عمر کر دیا تو بابا بارس شاہ نے کہا ہے کہ اس جوان دا ملک اگڑی جنوان شرم تلاج نہ ہوئے وارس شاہ اسے جن چھڑ دیئے جنو پریت کرنے بھی چاہ جنہ ہوئے جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے جی چودری مسئول شفقت ربیرہ صاحب امید ہے کہ ان کی باتیں سننے کے بعد جو لوگوں کے ذہن میں مسکونسپٹ تھا وہ کلیر ہو گیا ہوگا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دا کہ ہمارا یہ جو آج انٹرویو بنانے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے تھانکس الالٹ فور واشنگ میجی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں آ رکھے گا اللہ حافظ